یہ پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ سنگرز لارجسٹ کمپیوٹر بیسٹ امتحان تھا جو پاکستان کی تاریخ میں ہوا پچیس اگزیمنیشن سینٹرز میں ہوا پاکستان کے اندر اور چھے انٹرنیشنل لوکیشنز کے اندر ہوا جن میں شکاگو، دوہا، دوبائی، لندن، ریاض اور تورانٹو تھے ایک لاکھ چورانوے ہزار ایک سو تیتی سٹورنٹس نے یہ ٹیسٹ دیا اگست تیس سے لے کر اور سیکنڈ آکٹوبر تک ان ایک لاکھ چورانوے ہزار ایک سو تیتی سٹورنٹس میں سے سکسٹی ایٹ تھاؤزن سکس سٹین اینٹی سٹھ سٹھ ہزار شیسو اکسی سٹورنٹس نے یہ پاس کیا ہے جو پاس پرسنٹیج نیشنل لیول پہ بنتی ہے وہ 35.4 پرسنٹ ریزالٹ کا جو پروینشل بریکڈاؤن ہے وہ بھی اویلیبل ہے اور ہم نے یہ آپ دیکھیں گے کہ تمام سوگوں میں جو سٹورنٹ پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد جو سیٹ موجود سیٹے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے سو ایک آپشنز ہیں ایڈنیشن کے لیے کالیجز میں جو ٹوٹل سیٹے ہیں پاکستان کے اندر میڈیکل ڈینٹل ڈرائیوٹ پاپلک ملا کے وہ انیس ہزار نو سو بائیس سیٹیں ہیں اور اب اٹھ سٹھ ہزار چھے سو اچی سونس جو ہیں وہ اس کے اوپر کمپیٹ کر رہے ہوں گے سیٹ کے لیے کیونکہ اس میں دوسرے کرائیٹیریہ بھی ہوں گے جو مفتلک کالیجز کی طرف سے آئے ہیں سو اس حساب سے دیکھا جائے تو جو وہ یہ کمپیٹیٹیو ریشو ہے وہ تھی ایک سیٹ کے لیے 3.5 سٹوڈن اور یہ تقریباً وہی ریشو ہے جو لاسٹ یہ تھی جو دوہزار بیس میں ٹیسٹ ہوا تھا اس میں 67,933 سٹوڈن کیوں کے پاس ہوئے تھے اور لاسٹ یہ یہ پاس پرسنٹیج 55.86 تھی 68,000 اس سال پاس ہوئے لیکن پاس پرسنٹیج 35% ہے اس سال کا ایکزیم جو ہے وہ لاسٹ یہ کے مقابلے میں زیادہ ڈسکرمیٹ ہی تھا زیادہ ٹف تھا سیٹسکیٹس جو ریزارٹ کے ہیں ابھی وہ ویب سائٹ پہ اویلیبر ہو جائیں گے اور ان کی ڈاؤن لوڈ کی فیسیلٹی موجود ہوگی ایکزیمینیشن ریگلیشن کے مطابق جو ہیں یہ جو ریزارٹ ہوتا ہے ایمٹی کیٹ کا یہ دو سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے لہذا پچھلے سال کے پچھے جو لاسٹ یہ جن کو ایمیشن نہیں ملی تھی وہ کی اپنا لاسٹ یہ کا ریزارٹ استوار کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے لیکن یہ دیکھا گیا کہ کیونکہ لاسٹ یہ کے مقابلے میں اسی ایر کا جو مارکنگ تھی وہ کم تھی اس لیے ایک ایکیویلنس کریئیٹ کی گئی اور ایک آپ کو رفلی بتا سکتا ہوں کہ جس کے ایک سو پچاس نمبر سے لاسٹ یہ اس کے اس سال ایک سو سیبیس کے برابر ہوں سو وہ اس حساب سے سکسٹی فائی پرسنٹ اور اب آپ جن کا بنتا تھا لاسٹ یہ کے سکورٹ پر وہ بچے اپلائی کر سکیں گے لاسٹ یہ کے سکورٹ کی بیسس میں اور وہ ایکیویلنس جو ہے یہ وہ کارمولا وہ بیب سائٹ کے اوپر معلوم ہوگا موجود ہوگا جس سے کہ اپنی کلکلیٹ کر سکتے ہیں کہ لاسٹ یہ کا سکورٹ استعمال کر کے بھی پاند کریں جیسے ہی اب آ جائے گا دو سٹوڈنٹس جو ہیں اب وہ ویب سائٹ سے جائے گے وہ جو کالج انہوں نے سیلیکٹ کیے ہیں اپلائی کرنے کے لیے وہ دیں گے اور کالجز کو سٹوڈنٹس کا ریزلٹ ڈیریکٹی چلا جائے گا تو یہ تمام تذکیلات ہیں جو اس وقت تک ریزلٹ کے بارے میں ہیں اس کے کچھ ٹیکنیکل سائٹس ہیں جو ٹیکنیکل کے ایکسپرٹ ہیں آریزل صاحب وہ آپ کو کچھ اس پر پریز کریں گے جی سٹرکو ٹیکنیکل ایسپیکٹس یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے ایک مہینے سے ہم لوگ سب بہت ساری چینو کو یہاں سون رہے ہیں سوشل میڈیا پر اسپیشلی تین دو تین اس میں میجر ایشوز ریز کیے گئے اور وہ ہم آج دیٹا کے ساتھ انڈریس کر رہے ہیں سب سے پہلے ایک ایشو تو ریز کیا گیا کہ جراب انتحان انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے اور انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے یہ اب پہلے بھی کلیر کر چکے ہیں اور آج بلکل کٹیگورکلی سمجھا رہے ہیں سب بچوں کو کہ ہر ایکزام سیٹر کے اوپر جو انتحان ہوتا ہے وہ لوکل ایریا نیٹورک پہ ہوتا ہے اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں جو انتحان دیتے ہیں وہ ان کی ٹیبلٹ میں بھی سیو ہوتا ہے اور جو ایگزام سیٹر کا سرور ہے اس میں سیو ہوتا ہے اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں اور وہ سارے ریزارٹس ہمارے پاس موجود ہیں ویریفائی کر چکے ہیں ہم لوگ سیکیور ڈیٹا ہے سب جوابات موجود ہیں دوسرا ایشو جو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جی اس انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے انہیں کہا کہ جناب سوالات کے جو جوابات ہم دیتے ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہوتے سکپ ہو جاتے ہیں اس کا ہمیں مارک نہیں ملتا سو اس کا بھی ہم نے ڈیٹا سارا اکیومیلیٹ کر لیا دو طرح کے کیاٹیگریز ہوتی ہیں سوال کی ایک وہ سوال جو بچے نے کھولا اور خود اپنی مرضی سے اس کو سکپ کر لیا یعنی اس کا جواب نہیں آگے چل پڑا اور واپس آ کے بھی انتہان کے آخر تک اس نے اس کا جواب دیتے ہیں دوسری کیاٹیگری ان سوالات کی ہے جو کہ بچہ اس سوال تک پہنچا ہی نہیں اس نے کھولا ہی نہیں یعنی اگر میں انتہان دے رہا ہوں دو سو دس سوال ہیں میرے پاس دو سو دس منٹ ہیں جواب دینے کے لیے میرا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور میں نے ابھی تک صرف دو سو پانچ سوالات کے جواب کی ہے آخری پانچ سوال میں نے ابھی تک کھولے ہی نہیں ان کو ہم انٹیمٹیٹ قویسچن کہتے ہیں یہ دو کیاٹیگریز اس کا اگزاکڈ ڈیٹا میں نے نکال لیا سمپل سی میں آپ کو اس کی فگرز بتا دیتا ہوں انٹیمٹیٹ قویسچن یہ وہ سوالات ہیں جو کہ بچے پہنچے ہی نہیں ان تک ٹوٹل سوالات جو کہ سمتحان میں جنریٹ کر کے ایک لاکھ تقریباً پچانوے ہزار بچوں کو دیے گئے وہ 40.76 ملین یعنی تقریباً 41 ملین سوال تھے جو جنریٹ ہوئے اس میں سے ٹوٹل سوالات جو انٹیمٹیٹ ہے وہ اٹھارہ سو انیس اٹھارہ سو انیس سوالات 41 ملین میں سے انٹیمٹیٹ ہے یعنی 0.0045% یہ نگلیجبل فگر ہے نگلیجبل فگر ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی ٹوٹل 440 بچہ ہے پورے ایک لاکھ پچانوے ہزار بچوں میں سے جن کے پیپر میں انٹیمٹیٹ قویسچن آیا ہے اور ان 441 بچوں میں سے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 98 فیصد بچے جو تھے ان کے کیس میں یہ تھا ایک سوال دو سوال چار سوال پانچ سوال یعنی دس سے کم سوالات انہوں نے مس کیے صرف دو تین بچے ہیں آج نکلے اس میں سے جنہوں نے دو سو سوال انٹیمٹ کیے ایک بچے نے دو سو نو بھی سوال انٹیمٹ کیے اور میں ابھی اس کے آپ کو ریلیشنشپ بتا دیتا ہوں سکپٹ سوالات بھی نکالے جو بچوں نے خود چھوڑ دیئے مشکل سوال ہے نہیں سمجھ آئی نہیں جواب دیا اکتالیس ملین میں سے تقریب جو سوالات تھے ان میں سے ٹوٹل 29,970 سوالات حیثے تھے جو بچوں نے اپنی مرضی سے چھوڑے اٹیمٹ نہیں کی وہ اس کی جو پرسنٹیج بنتی ہے وہ ہے 0.074 پرسنٹ وہ بھی کسی بھی دنیا کے امتحان میں نیگلیجبل کنسیڈر کی جائے گی اچھا یہ جو تھے اس میں 9,105 بچے تھے 1,95,000 میں سے جن کے پیپرز میں سکپٹ قویسچن آیا یعنی جو اس نے اپنی مرضی سے چھوڑا مگر اس کی اندر جو ایک اور انٹریسٹنگ ڈیڈا نکلا کہ 8,944 ایسا بچہ تھا 9,105 میں سے جنہوں نے 10 سے کم سوال سکپ کی جو یہ ایک نوربل بچہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ کرے گا اگر سوال سمجھ نہیں آئے گا اس میں بہت ایک انٹریسنگ ڈیڈا نکلا 34 بچے نکلے جنہوں نے 200 سے لے کے 210 تک سوال سکپ لے ٹائم سٹیم ہوتا ہے ہمارے سسٹم میں ٹائم سٹیم چیک کر لیا ہے یہ وہ بچے ہیں جو کہ لٹریلی جنہوں نے امٹاہ میں بیٹھ کے انگلی دبائیز سکپ 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 پانچ چار سات سیکنڈ کا فرق ہے سکپ سے میں بڑی کیاٹیگورکلی یہ کہہ رہا ہوں یہ on purpose کیا گیا یہ on purpose کیا گیا اور اس کی انویسیگیشن ہم نے کھوڑ دی یہ جو ایک مہینے سے باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ سکپ کیے گا اب ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے اور ڈیٹا بھی کہ ان بچوں نے on purpose کیا ایویڈنس create کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ سوال اٹھایا جائے بی ایم سی کے دانگی اور یہ سامنے اب بات آتی انتہار میں کوئی اس طرح سے کوئی large amount of skipped questions نہیں اکتالیس ملین میں سے میں عرض آپ کو جو کر رہا ہوں کہ ٹوٹل اکتیس ہزار سے کم سوالات ایسے ہیں جن کا سکور نہیں ہوا اکتالیس ملین میں سے بکیا سب سوالوں کی سکورنگ ہوئی ہے ریکارڈ ہوئی ہے مار کے تو اب ایک بار تو کلیر ہو جانی چاہیے بک لکنی سکتا کہ یہ ایک planned action تھا جن لوگوں نے بھی کرایا وہ انویسٹیگیشن دنہا سامنے انشاءاللہ نکال دیتا مگر یہ پی ایم سی کو اٹیک کیا گیا سوشل میڈیا کے تھوک کیا گیا بچوں کے عجیب اگری پوسٹوں کے تھوک کیا گیا اور ہمارے پاس اب وہ پچوں کے نام ہیں credentials ہیں جو ہم نے authorities کو دیکھ کہ جی آپ پتا کر لیجئے کہ یہ کیوں کیا اسی طرح تیسرا جو issue اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جی سوالات out of syllabus ہیں یا کیس غلط ہیں یا ان کے جوابات جو بھی ہیں وہ غلط دیے جا رہے ہیں ایک سے زیادہ جواب ہم لوگوں کا ایک post exam analysis ہوتا ہے ہر امتحان میں ہوتا ہے پچھلے سال بھی کروایا تھا آپ سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی post exam analysis ہوا اور اس کی ریپورٹ پابلک کر دی اس سال بھی ہم نے کرانا تھا اور وہ پہلے ہی سے اناؤنس تھا ہاؤر جب انتحان یہ سب اتنا شور مچا ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر تو اس وقت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بھوز دی ایسے پیم آن ہیلتھ انہوں نے تحریص آپ سے ریکویسٹ کی کہ جی کانسل سے میری ریکویسٹ یہ ہے کنسیڈر کھریے کہ پوست exam analysis آپ کی ٹیپ تو جو اگر کرنا چاہتی کرے ایک انڈیپینڈنٹ ہماری پریمیر یونیورسٹی ہے ایک اید ایزم یونیورسٹی ان کے تھوک کروا لیا ہم نے کہا چیز صحب اسم اللہ ویر آلویز اوپن تو تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن اید ایزم یونیورسٹی کو اپوائنٹ کیا گیا انہوں نے پوست exam analysis کیا پوست exam analysis کے اندر پی ایم سی کے کسی بھی آدمی کا تعلق نہ ہم نے انٹرفیر کیا ہے نہ ہم نے اس کے ساتھ منسلک تھے نہ ہمیں پتا ہے کہ پوست exam analysis میں انہوں نے کیا گیا پوست exam analysis میں میں آپ کو سلجھا جیتا ہوں کہ ہوتا کیا جو ریویور ہوتا ہے یا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کترے اگر بہت زیادہ بچوں نے ایک سوال کو غلط کیا ہے اس کو نکال کے اس کی تشریح کی جاتے ہیں کچھ سوالات وہ کہتے ہیں کہ vague یعنی کہ کوئی سوال اس طرح سے formulated ہے کہ بچے اگر ایک بچہ اس کو ایک طرح سے سمجھے گا دوسرا ایک اور طرح سے سمجھے گا اس کو ٹھیک کر دیں ایک طرح ٹھیک کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر دو مختلف جوابات اسی سوال کے ہو سکتے ہیں وہ دونوں کو کریکٹ کر دیتے ہیں یا اگر ان کا خیال ہے بہت vague ہے وہ سوال نکال دیا جاتے ہیں اور ہر بچے کو جس کے پاس وہ سوال ہے اس کو ایک نمبر دیتے جاتا ہے اگر کوئی ان کے خیال میں سوال میں سچ مچ کوئی غلطی ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں یہ پوسٹ ایجام انالیسس کا پروسیس ہے اور یہ انٹرنیسسل سٹینڈرد یہ کوئی نئی ایجاد پاکستان میں نہیں ہو رہی پوسٹ ایجام انالیسس انہوں نے کر دیا انہوں نے ہمیں پرسوں سیٹفیکٹ بھیج دیا کہ یہ انالیسس کمکھیٹ ہو گیا ہے جو ان کا انالیسس تھا سسٹم میں اپلوڈ کر دیا گیا اور کل راکھ کو ریزالٹ فائنل ریزالٹ جیلیریٹ کر دیا وہ ریزالٹ ہے جو آج انشاءاللہ اناؤنس ہو گا جس کے ڈیٹیلز آپ کو ساتھ میں بھی بتائیں آج ایک چھوٹی سی اور چیز ہوئی ہے وہ میں آپ کو خلیر کر دوں بہت آپ میں سے کچھ خبر آگئی ہوگی آج صبح صبح کوئی ساڑھے ساہ بجے کے قریب ہمیں بہت سارے بچوں کے میسیجز آنے شو ہو گئے کہ ہمیں ایک کٹ کا سیٹیفکیٹ لگا ہو اور سیٹیفکیٹ بلکل درست ہے ہم نے سیٹیفکیٹ اس سال ریشو کر رہے ہیں ریزرٹ کا ہمارے سٹرکچر میں وہ سیٹیفکیٹ ای میل نہیں ہونا تھا بھی آن لائن ریزرٹ تھا جو اس پریس کانفرنس کے بعد آن ہونا تھا اس کے اندر ہم نے اس سال ایک اور چیز ڈالی تھے بچہ آن لائن جا کے اپنا ریزرٹ سیٹیفکیٹ چک کر لیں ٹیکسٹ پہ اور ریزرٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے سیٹیفکیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے پرنٹ کر سکتا اور ای میل بھی کر سکتا سو ہم نے فوری طور سے ایک پہلے سوشل میڈیا پہ اپنے ٹویٹر فیس بک سب کے اوپر میسیج کر لیا بچوں کو ویب سائٹ پہ کہ روک جائیے جب تک ہم اس کو دیکھنا لیں کہ ای میل کہاں سی جنریٹ ہو ہم نے اپنی آئی ٹی ٹیم سے کہ فوری اس کو چیک کر لیا ہے آہ اپلوڈجائز فور سیمپل کام ہے سسٹم ہے سرور ہوتے ٹیکنالوجی ہے ایک چھوٹا سی ایرر آیا یہ چیز جو بچے کی ریکویسٹ کے اوپر جنریٹ ہوکے ای میل ہونی تھی وہ سسٹم نے آج صبح آٹوماتکل جنریٹ کر کے سیٹیفکیٹ بچوں کو ای میل کر دی ریزارٹ سارے وہ سیٹیفکیٹ ہم نے چیک کر دی ہیں اس کے فائنل سکور بلکل درست بچوں کے پاس موجود ہیں اور ہم نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ بھی کر دیا ان میں سے بہت چھوٹی سی مقدار ہے سیٹیفکیٹ کی جس میں کیونکہ کمپیوٹر نے خود جنریٹ کی ہیں ہم لوگ اس کو ویریفائی ہو سپنی کر پائے اس کے اندر سبجک کے مارکس کہیں پہ وہ ڈیٹا آخری چیز بیسٹ آن یہ آپ کے سامنے ہی سی لیے ہم نے یہ چیزیں آج رکھ دی ہیں کہ ایک مہینے سے کیونکہ اتحان ہو رہا تھا ہم خاموش تھے ہم نے کہا اتحان پورا ہو جائے ڈیٹا پورا ہو جائے ریزلٹ سامنے آجائے اس کے بعد بولی آپ لوگ نے دیکھ لیا پہلی چیز کہ سوشل میڈیا کس طرح سے غلط خبریں create کر سکتا ہے اور بچوں کو کس طرح سے miscreate کر سکتا جو ہمارے حساب سے بہت جاری کیونکہ بہت سارے بچوں پہ بہت پریشر ڈالا خبریں یہ دلا دی کہ جناب وہ مجورٹی بچے فیر ہو 90% بچے اب جس بکوز کہ وہ بچے جو پاس ہوئے ہوئے تھے ان کے پاس ان کا ریزارٹ تھا انہوں نے نہیں سوشل میڈیا پہ آکے شور مچا ہے تو اس کا غلط استعمال کیا پہلے یہ کیا ہمارے پہلے یہ شو کر دیا سسٹم کے خلاف کہ ایٹرنیٹ خراب ہے ریزارٹ سکور نہیں ہوتا ابتحان میں آپ کے نمبر سکپ ہو جاتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو ڈیٹا دکھا دیا وہ بھی غلط بیان سر سر چھوٹ سل برز کے باہر سوالات تھے تھرڈ پارٹی سے کر دیا مگر اب ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ سارے شکش بھار دور کرنے جو کیونکہ یہ جو پی ایم سی پہ کنسسٹنٹلی ایک سال سے اٹیک کیے جارہے اور ہم نے پتہ یہ بچے نہیں اس میں ویسٹیٹ گروپ سے ٹھوٹ وہ ان کو ایک دور کر تو ہم یہ کر رہے ہیں جو کہ کبھی پہلے نہیں کرنے والے تھے ہم نے ایک سپیشل پیپر ریویو آکشن کھوڑ رہے ہیں جس بچے سکرپٹ ہوگا پیپر وہ ٹرمینل پہ بیٹھے بچہ جتنے سوالات اس کے غلط ہیں اس کے سامنے رکھ دیئے بچہ دیکھ لے اگر اس کے خیال میں کوئی سوال اس کے حساب سے اس کا غلط مارک ہوا یہ آنسر کی غلط ہے وہ آئیڈنٹی فائی کر دیں یہی خیالی یونیورسٹی کی جو یہ اب ہم کھلے آمد کہ آجائیے دیکھیں لیٹ اس سی کہ یہ ساری باتیں جو ایک مہینے سے ہو رہی ہیں پی ایم سی کے خلاف وہ سچی ہیں کے چھوٹی اس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی آپ کو کوئی اورگنائزیشن نہیں دے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوفی سی دی کانفیڈنٹ کہ نا صرف ہم نے اور پوری اورگنائزیشن کے ہر آدمی سوفی سی دی اپنی جان لگا دی ہے to make things right نا صرف یہ ہے بلکہ ہمیں یہ بھی پتا کہ ہمارا سسٹم بھی ٹھیک ہے اور امتحان بھی ایک سیکنڈ جی ایم سوری جی سیکنڈ یہ بات آپ لوگ خلیر سیکنڈ ایک سیکنڈ جی لیکن سیکنڈ سیکنڈ only questions we going to take today is regarding MD کی سیکنڈ